چلیں سوشل میڈیا پوسٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگ جو سوشل میڈیا پر کچھ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کانٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس سوشل میڈیا پر آتے ہیں جسے آپ پوسٹ کرتے ہیں ایمیل سوری پوسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی کیا بولتے ہیں فیلنگ شیئر کرنی ہو ٹھیک ہے جب کوئی ایونٹ شو کرنا ہو تو آپ پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیس بک انسٹاگرام لنکڈین کی تمام کی تمام کیا ہے سوشل میڈیا ایپس ہیں ٹھیک ہے اچھا سوشل میڈیا ایپ آپ کو پتہ چل کے پوسٹ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے پوسٹ ہوتے ہی تو پھر اس کے بعد کورنٹ بھی ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے تو پوسٹ کے لئے آپ کو پکچر بنانے آنی چاہیے ٹھیک ہے جس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کہ کنوا کو یوز کیا تھا ٹھیک ہے کنوا ایک آن لائن ڈیزائن ٹول ہے جہاں پر آپ لوگ اون لائن ای میل کی وجہ سے یا اون لائن آئی ڈی پاسپورٹ کی وجہ سے انفرمیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیلے اچھا ہوا نیٹ چال گیا ہمارا تو کنوا کو آپ لوگ جتنا یوز کریں گے جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کا ہاتھ ساف ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر لیٹ سپوز مجھے سوشل میڈیا پوز بنانی ہے لیٹ سپوز انسٹا گرام کی ریل بنانی ہے انسٹا گرام ریل ٹھیک ہے تو میں یہاں پھر سرچ کروں گا اچھا سرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریڈی میٹ فائل پر مل جاتی ہیں اور دوسری بات پتہ ہے یہ جو اس کا پرٹیکولر سائز یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کو سائز کے اوپر ریسرچ نہیں کرنی پڑتی ہیں کہ سائز کتنا ہونا چاہیے اگر آپ کو چھوٹی موٹی چیز لگا دیں اور سائز کا آپ کو پتہ نہ ہو تو وہ چیز کٹ سکتی ہے یا دی آ سکتی ہے یا پوری نہیں آئے گی تو سائزنگ کو مسئلہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھ ماری آپ کو تو یہاں پہ میں لیٹ سپوز چاہ رہا ہوں کہ میں انسٹا گرام ریل بنانے چاہ رہا ہوں فور مارکٹنگ ٹھیک ہے مارکٹنگ کے لیے میں پوسٹ بنانے چاہ رہا ہوں جو میں ریل چلانے چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ اس کو یوز کر سکتا ہوں ویڈیوز کی فارم میں بھی ہے ویڈیوز ہی ہوتی ہیں وہ ریل پہ ٹھیک ہے تو تو یہاں سے آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر انسٹا گرام نہیں تو پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں لیٹ سپوز فیس بک فوٹو پوسٹ فوٹو تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کے پرس پوست کا ڈیزائن آتا جائے گا تو آپ کو پرٹیکولر سائز آپ کے پاس آجے گا وہ پرٹیکولر سائز میں یہ ہوگا کہ آپ موبائل میں ویب سائٹ میں ایزیلی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے یہ سائز یہ لوگ ڈیفائن اس لئے کرتے ہیں تاکہ اگر آپ موبائل اپ چلا رہے ہیں تو وہی سائز اس میں آٹومٹیکلی کھل جائے ٹھیک ہے وہ نے سائز میں مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے ٹھیک ہے اچھے سوشل میڈیا آپ کو پرچھل کر پوست کیا ہوتی ہیں اس کے سائز تو ایک ریسیچ کے مطابق اس سے تو بہت سار ہوتی ہیں جس سے پروفائل پکچر آپ کی پاس ایک سو دس بائی ایک سو دس کی پکسل ہوتی ہے میریمم ٹھیک ہے پکسل میں آپ کو بتا چکا ایک ڈوٹ جو آپ کے پاس جنرل ڈوٹ ہے ایک پکچر میں اچھے پوست کی امیج ہوتی اس کا سائز بتایا ہوا ہے لینڈ اس کے امیج ہے اگر کوئی ہوریزنٹل امیج ہے پورٹریٹ امیج ہے اسٹوری امیج ہے آپ کو یہ سائز پرچھل گئے ہیں جسٹ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پوست امیج لگانا چاہ رہا ہوں کس پہ فیس بک پہ تو ڈیزائن کے طریقہ یہ ہوگا میں یہاں پہ جاؤں گا کریٹ ای ڈیزائن ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے کسٹم سائز پہ آتا ہوں 1080 by 1080 یہاں میں کیسے پرچھلے گا انٹرنیٹ سے پرچھلے گا اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سائز ہوگا کس کا فیس بک کا پوست کا میں یہاں سے کریٹ نیو کیا میں کچھ پہ ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کر سکتا ہوں یہ آپ کے پاس پرٹیکولر سائز آ گیا تو آپ لوگ یہاں پہ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں لیٹس سپوز یہاں پہ اس پیش کو سلیکٹ کیا یاد رکھنا جو چیز سلیکٹ ہوگی اس کی ایڈیڈنگ چیزیں ایڈیڈنگ ٹول سپر اوپن ہو گئے اس پیش کو سلیکٹ کیا گلو آ گیا تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں نیم نیم ایس شازیر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے اس کا سائز کیسے چھوٹا کرنا ہے اور یہاں سے آ گیا آپ نے دیریکٹ لی لیٹس اوہ ففٹی لگایا یہ آ گیا سائز تو میں اس کا سائز کر رہا ہوں ایٹی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے اٹھا کے اوپر پلیس کیسے کرنا ہے آپ ایرو کی کی مدد سے اوپر لے جا سکتے ہیں اس کو یہ اوپر جا رہا ہے ایرو کی مطلب یہ اوپر نیچے والے جو بٹن ہیں سائیڈ ہو والے یہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ اس کو ایڈیس یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا پوز جس طرح کی بھی ڈیزائن کرنے جو آپ کے دماغ میں ایڈیاس سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں کیا چلتا ہے ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے وہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو بندہ ڈیزائننگ کرتا ہے تو اس کا دماغ الگ ہوتا ہے اور جو ڈیزائننگ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا دماغ الگ ہوتا ہے لیکن کوشش کیجئے جو آپ لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ ڈیزائننگ رول کے مطابق کیجئے ٹھیک ہے نوٹ سلیپنگ گئر اوکے اور اگر پکچر اپلوڈ کرنی ہو تو یہاں سے اپلوڈ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکچر آگئی یہ پکچر کو میں نے سیلیکٹ کیا یہ تھوڑی سے ڈراؤنی پکچر تھی میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی نہیں اور اتنے دن سے میں یہی ڈونڈ رہا تھا ٹھیک ہے پکچر آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی لیٹس اپوز ایلیمنٹ لگانا ہو جیسے سکوائل لگانا ہو اسکوائر اگر یہ سامنے آت ہو گیا ہے اگر مجھے نہیں ملو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایس ڈیو ڈیو ڈی سرچ کیا یہاں پہ تو آپ کے پاس سکوائر یہاں پہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ بھی شو ہو جائے گا بہت سارے سکوائر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ ایلیمنٹ کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتا چل گیا تو اسی طرح سے سوشل میڈیا پوست آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ سب سے بڑا فرق آیا ہے سائزز کا کہ بھائی ہیڈنگ کا سائز کیا ہونے چاہیے کانٹینٹ کا سائز کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پیکٹس سے ہی واضح ہوگا ٹھیک ہے جتنی آپ لوگ پیکٹس کرتے جائیں گے اتنا آپ کو سائزز کا آئیڈیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں ابھی دوبارہ یہ صرف پیکچر کا سائز ہے ٹھیک ہے فیس بک لنکڈین باقی اگر مجھے نہیں پتا ہے لیٹ سپوس کہ بھائی لنکڈین کے لئے انسٹا گرام میں نے کیا کیا چیٹ جوپٹی کو اپن کیا یہاں سے اپن ورگ گوگل میری آئیڈی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں کنٹینو ورگ گوگل کرتا ہوں تو میری آئیڈی اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ روبوٹ ہے یہ طرح ایک طرح سے آپ کا ڈاکٹر ہے اچھا میں سے پوچھتا ہوں اپنی زبان میں آئی میں اس کو سلام بگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا how can I assist you today میں آپ کیسے مدد کر سکتا ہوں یہ کر سکتی ہوں جو بھی وہ مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے اور لوگ یہاں سے آپ اس میں باتیں بھی کرتے ہیں جو بھو رو 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 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ I am creating sorry I am designing a facebook cover photo ٹھیک ہے اتنا میں نے اس کو بتا دیا بھول ہے ہاں بھئی اچھی بار ہے creative project ہے بتاؤ کیا کرنا کہ چاہ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہے for my online ad ٹھیک ہے ٹھیک ہے facebook cover photo ہی اوپر آتی ہے ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں اس کو edit کر لیتا ہوں میں یہ نہیں چاہ رہا میں اس کو بتا ہوں I am designing 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 what's app what's app photo for add میں اس کو save کرتا ہوں اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں کیا کروں کہ ورٹس اپ کی photo design کرنے کے لیے میں اس کے ایڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو tell me be the size وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہ گوگل سے ہی بتا کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کے پاس روبوٹ کی فرم میں ڈیٹا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے information لیتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ورٹس اپ کوئی add بنا رہا ہے ورٹس اپ کے اوپر جلانے چاہ رہا ہے یا ڈیزائن بنانے چاہ رہا ہے ورٹس اپ اسٹیٹس فور سائز ٹھیک ہے یہاں گوگل میں نے سرچ کیا ابھی ٹھوڑا سا نیٹ کنیکٹ ہونے والا تو ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے 1080 یا 1920 پکسل بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اسٹیٹس کی سائز بتا رہا ہے تو آپ کو میں نے بتا رہا ہے کہ سائز آپ کے پر ایڈجس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر سائز ایڈجس نہیں ہوگا تو آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر آتا ہوں یہ رہا ہے تیل می دے سائز تیکھو میں یہ لوڈ ہو رہا ہے ایڈ کی سپیلنگ میں نے شہر گھر ہے ٹھیک ہے ایڈ ایڈ اینڈ پلیز تیل می دی سائز اچھا کہ لازم میں اس کو دوبارہ نیو چیٹ بنا لیتا ہوں کیونکہ وہ نیٹ ڈسکنیک ہو گیا تھا ایڈ 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 ٹھیک ہے آپ اس کو بتائیں گے میں ورڈسپ کی فوٹو ایڈ ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہوں دلاز پروڈک کے لئے جس کو میں اپنے فرینڈ کے زمین شو کروں گا پروموٹ کروں گا ٹھیک ہے پہلا یہ انٹرنیٹ ٹکنا ہے کونسا لگانا ہے ٹکنا سپاک وہ سلو چل لہا ہے بس ہی ہے بس ہی ہے اگر آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں آپ اس کو ٹوپک بتاتے ہیں میں اس ٹوپک بنانا چاہ رہا ہوں اور یہ یہ چیزیں تو آپ کو پریزنٹیشن بھی آپ کو کنٹنٹ بنا کے دے رہے گا جس آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا کس پر پریزنٹیشن میں ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا پوست کے بارے پتہ آپ کو کیا ہوتی ہے کیا آپ لوگ کوئی بھی پوست کرتے ہیں چاہے آپ کی انسٹاگرام کی ہو ویٹس اپ کی ہو کچھ بھی ہو تو آپ کی سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پوست ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ریزیوم بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ریزیوم ٹھیک ہے ریزیوم کو سرچ کیا تو آپ کے پاس ریڈیمنٹ ٹیمپلیٹس آ جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ ایک ریزیوم کو ڈیزائن کرنا ہوگا ٹھیک ہے ریزیوم اپنے ساب سے بنانی ہوگی تو آپ کو تصویر وغیرہ لگانا تو آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں سے ریزیوم بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ریڈیمنٹ ٹیمپلیٹس ہے اگر آپ کو اپنا بنانا ہونا تو کوشش کریں کہ آپ کو سائز کا آئیڈیا ہو ٹھیک ہے جیس سے let's suppose میں اس کو اپن کرتا ہوں open link in new tab یعنی اس کو میں نئے ٹیپ میں اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ لو ٹھیک ہے تو customize this template تو یہ آپ کے پاس file آ گئی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نام پہ کلک کیا تو دیکھیں 42.4 اس کا سائز ہے اس کے علاوہ اگر اس text پہ کلک کیا تو 9.7 ہے یہ سائز کتنا ہے 9.9 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ پر چلے 9 9 سے لے کے 10 کے قریب قریب آپ کے پاس font size ہے اگر اس کی heading کی بات کریں یہ والی یہ heading کتنے سائز کی 10.5 تو اگر آپ کو sizes کا آئیڈیا ہوگا تو آپ لوگ easily new scratch سے بنا سکتے ہیں resume اگر آپ کو size کا آئیڈیا نہیں تو آپ لوگ یہیں سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ readyment template کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس design rule کے مطابق بنی ہو ہوتی ہیں جسے یہاں پہ spacing maintain ہے hierarchy بھی maintain ہے اس کے علاوہ rule of third بھی ایک طرح سے ٹھوڑا بھوڑ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تصفیر یہاں پہ لگا دی اس کے بعد یہاں پہ نام لکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی basic جو emails وغیر آگئی ٹھیک ہے تو design rule apply ہو رہا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ ایک resume کو آپ نے design کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں بے کٹا ہوں ٹھیک ہے تو resume یہاں سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے presentation بنانی ہو presentation کے بارے میں بتا ہے آپ کو presentation کیا ہوتا ہے ہاں presentation نہیں بتا آپ کو یہ جو file میں نے آپ کو بنا کے دی تھی یہ والی یہ presentation file ہے یعنی پوری screen پہ visible ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ تو presentation کے لئے ایک special software جو ہم ایکسل کے بعد word کے بعد کور کریں گے ایم ایس word پہ انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ مہینے لگائیں گے اس کے بعد ایم ایس power پہ آئیں گے اس کے علاوہ mathematics بھی کور کرتے رہیں گے تو یہاں میرے نام سے folder ہوگا شازے نظر نہیں آرہا s لکھا آگیا اس کو میں نے open کر لیا تو یہ آپ کو presentation فائل ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں presentation یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں نے ایک topic دکھانا ہو اپنی مرضی کا جو کچھ لکھ کے دکھانا ہو اپنی مرضی کا وہ آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو full screen کرتا ہوں تو یہ پوری screen پہ آگے آگے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لیٹس سپوز میں آپ کو brief دے رہا ہوں تو یہ آپ کی presentation ہے ٹھیک ہے یہ presentation ہے یہ design post ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پریزنٹیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو پریزنٹیشن کے لیے software ہے powerpoint یہ لکھا ہوا powerpoint تو اس کو انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے بار یا دو مہینے بار cover کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے کینوا پہ پریزنٹیشن ڈیزائن کرنی وہاں سے بھی ڈیزائن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں کینوا پہ ٹھیک ہے میں back to home کرتا ہوں home page پہ آ جائے گا ایک چیز بتانا بول کے چھو لازٹ ٹیم آپ لوگوں نے کام کیا ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ recent کہتے ہیں نیچے آ سکتے ہیں جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہوتے ہیں وہ نیچے آ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لازٹ ٹیم یہ مارکٹ کے ایجنسی کا ڈیزائن بنائے تھا اس کے علاوہ ہم بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو آپ لوگوں نے let's suppose پریزنٹیشن بنانی ہے تو پریزنٹیشن کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے اگر یہاں نہیں کلک کر سکتے تو یہاں پہ جس طرح ڈاکٹر کو زیادہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تو ڈوز اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ شوگر بھی کیا بلتے ہیں مسئلہ نہیں کہہ رہے ہیں اور بی بی بھی مسئلہ نہیں کہہ رہے ہیں تو دوائی سے حساب دیں تو اسے صاحب کو ڈوز دے گا تو ٹھیک آپ بتائیں گے پریزنٹیشن فور پریزنٹیشن فور فور آن لائن بزنس کے حوالے سے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو بتائیں گے آن لائن بزنس پوری بات بتائیں ہو سکتے ہیں کہ پورا کا پورا ٹیمپلیٹ آپ کے پاس بنا بنایا مل جائے ٹھیک ہے بیسے ٹیمپلیٹ تو آپ کو شوگ کرتا رہے بہت سارے لیکن اس کو کیا بتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو آپ کو خود ڈیزائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بزنس سٹریٹیجی اس کو اپن کرتے ہیں دیکھیں یہ پریزنٹیشن کیسی ہے اس کا سائز ایڈیسٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سائز ہے سکسٹین بائنائن ٹھیک ہے کسٹمائز جس سنپلیٹ اب اس سنپلیٹ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سائز بگرہ آئے جس آپ نے کلک کرنا نیو سلیٹ مطلب ایک نیو سلیٹ اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ من سلیٹ ہے ٹائٹل سلیٹ ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں نیو سلیٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے ایک پریزنٹیشن ڈیزائن ٹھیک ہے اپلوڈ کرنے کے پاس یہ پکچر ہے اس کو انسائٹ کر لیا اس کو میں نے پورے بھی لگا دیا میں جا رہا ہوں کہ پوری سلیٹ پہ پکچر شو ہو گیا یہاں پہ جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہ والی پکچر بھی شو ہو جائے پوری سلیٹ پہ ویسے یہاں پہ کنٹنٹ ہوتا ہے جس سے میں نے آپ کو پریزنٹیشن دیتی کہ انگلیش میں لکھنا ہے سب کچھ میں آپ کو جس آپ کو ٹائمنگ سیٹ کر نہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ اسے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نیو سلیٹ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیٹ سپوز یہ والی پکچر لے دیتا ہوں اس کو بھی میں پڑا کر دیتا ہوں ایڈجیز کر دیا ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس سلیٹ پہ آتا ہوں میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ کچھ لکھوں تو ٹیکس لیا ٹیکس یہ والی چلیں یہ سہی دیکھا اس پہ کلک کیا یہ آ گیا یہاں پہ لکھتا ہوں لیٹ سپوز یہ مسجد ہے ٹھیک ہے اور اس کا سائز میں ایڈجز کر دیا کنٹرول سیس لیک کیا اس کا سائز میں کر دیا 50 سوری میں 100 کر دیا وہ چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے یہ سائز آ گیا اس کا کلر میں یہاں سے سپوز میں ریڈ دے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ریڈ نہ مل لو تو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں ریڈ ریڈ تو ٹوپ پہ ریڈ آ گیا ریڈ دے دیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اس کا سائز میں 200 دے دیتا ہوں اور اس کو میں ایڈجز کر دیتا ہوں نیچے سوری یہاں سائز پہ کر لیتا ہوں اچھا لیٹ سپس آپ لیٹ سپس آپ لیٹے سمجھیں یہاں پہ دیکھیں اس پکچر پہ آیا تو یہاں سے آپ لوگ ٹائم سٹ کر سکتے ہیں میں چا رہا ہوں اس کا ٹائم سٹ کتنا ہو یہاں پہ میں چا رہا ہوں کی دو سیکنڈ کے لیے یہ شو ہو ٹھیک ہے اور تین سیکنڈ کے لیے یہ شو ہو ٹھیک ہے یہ تین سیکنڈ کے لیے شو ہو رہی ہے اب یہ بھی تین سیکنڈ کے لیے آٹومٹکلی شو ہو تو ایک طرح سے میں سلائٹ شو image بھی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کو بھی set کر رہا ہے نا 3 ٹھیک ہے یہ 2 second کے لیے شو ہوگا اور یہ 3 second کے لیے یہ بھی 3 second کے لیے یہ بھی 3 second کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو سواری اس کو select کر لیتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں slide show images ٹھیک ہے automatically change ہوگی یہ دیکھیں اس picture پہ select کیے ctrl d ڈباتا ہوں duplicate file آ جائے گی duplicate کا مطلب same چیز آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو shortcut کیس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو میں وہاں پہ بھی upload کروں گا google classroom پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں سیم ہیں میں چاروں اس کو آگے لے جاؤں اس کو اٹھا کے آپ لوگ drag کر کے آگے بھی لے جا سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس میں میں ctrl c جب آتا ہوں اور یہاں پہ select کرتا ہوں ctrl c کا مطلب copy دیکھتے ہیں copy ہوتی کی نہیں ہوتی اچھا duplicate ہو جائے گی مطلب دوبارہ نہیں بنا سکتے ہیں چلے میں اس کو بھی duplicate کر دیتا ہوں ctrl d duplicate ہو گیا تو یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا یعنی جو editing اس کے پر apply ہوگی وہ automatic یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو اس کو میں delete کر رہتا ہوں جو time آپ نے یہاں set کی رہا automatically اس پہ بھی set ہو گیا کیونکہ آپ نے duplicate file بنائی ہے duplicate image بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری images ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اس کو present یعنی میں اس پہ جسے present پہ click کروں گا یہ present ہوگا ٹھیک ہے full screen چلے present کیا دیکھیں یہ آپ نے design کیا تھا let's suppose یہ ہے دو سیکنڈ کے لیے شو ہونا تھا دیکھیں time set ہوا نہیں ہوا چلے time نہیں چلائی ایک دو تین اچھا اس پہ time set نہیں ہوا تو اس کی setting میں وزید دیکھتے ہیں time set ہونا چاہیے تھا sorry چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ سب پہ تین سیکنڈ کا time apply کر رہتا ہوں apply to all pages ٹھیک ہے تین کے بجے میں کر لیتا ہوں دو اس پہ بھی چلے اس کو present کر کے دیکھتے ہیں دو دو سیکنڈ کے لگا لیا ٹائمنگ میں بھی تھوڑا issue ہوا رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی اپنے picture دکھانی ہو تو اس طرح سے edit ہوتے duplicate کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور اگر animation جیسے یہ picture ہے اور یہ picture اس کے درمیان کوئی soft ایفیکٹ آجائے تو اس کو transition کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ رہے ہیں دونوں کے درمیان میں جا رہا ہوں plus کا نشان automatic آرہا ہے اور یہ کیا لکھا ہو رہا ہے add transition اگر آپ یہاں پہ کوئی page insert کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو delete کرنا ہے delete ڈبایا غائب ہو گیا اچھا یہ transition کیا ہوتا ہے ایک picture سے دوسری image پر جب sorry ایک page سے دوسرے page پر جب جم کرتا ہے تو ایک soft کیا بولتے ہیں image آتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آگے dissolve کیا اس طرح سے آ رہا ہے یہ transition ایفیکٹ ہے کہ picture slide ہوگی اوپر نیچے ہوگی کیا کرنا چاہ رہا ہے ہم لوگ ٹھیک ہے یہ dissolve ہے اور dissolve کو بھی second ہے بہت سارے آپ اس کو speedly کر سکتے ہیں 3 second کا کر دیا میں نے اور اس کے علاوہ line wipes اس طرح سے بھی slide show ہوگی یعنی ایک slide سے دوسرے slide جیسی jump کرے گا تو اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور direction بھی دے سکتے ہیں set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسی آؤں گا تو یہاں پہ میں اس کو present کرتا ہوں ٹھیک ہے آگے جلتا ہوں میں اس کو آگے جیسی move کرتا ہوں تو slide ہم لوگوں نے اوپر سے نیچے کی تھی تو وہ آپ کے پاس show ہو جائے گی جو اس کی direction تھی یہاں پہ دیکھتے ہیں transition میں چاہ رہا ہوں dissolve آج ہے dissolve ٹھیک ہے اس کو view کرتا ہوں present میں اس کو جیسی آگے move کرتا ہوں dissolve ہوگی new slide ہوگی ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا left to right ہے transition پہ گیا slide پہ گیا یہ left to right ٹھیک ہے اس طرح سے آ رہی ہے اس طرح سے آ رہی ہے right سے left کی طرف آ رہی ہے اگر اس طرح کروں گا تو left to right ہو جائے گی اس کو select کیا آپ میں present کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جب میں new slide پہ جاتا ہوں space دبائیں گے تو اس سے بھی new slide ہو جائے گی click جب آئیں گے تب بھی new slide آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آ گئی تو یہ اس کے basic tool ہیں اس کے علاوہ جو position ہے آپ کو setting آ گئی ہو کی سمجھ میں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے timing کے شو آ رہا ہے timing میں دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے duration پہ گیا ٹھیک ہے page 1 پہ گیا چلیں duration میں ڈیوریشن میں اٹھا رہتا ہوں time یہی سے set ہوگا ٹھیک ہے one second apply to all time set ہوگیا اب اس کو present کرتے ہیں اس سلیڈ کو اگر میں پانچ سیکنڈ کیلئی شو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ time set ہوگا اب یہ ہوگی نہ دیکھتا ہوں میں فیلال two fit two اچھا animation آپ لوگ دیکھ لیں کیا ہوتی ہے آپ کی پکچر move کریں ٹھیک ہے one by one آپ لوگ جو try کرتے رہیں گے وہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ animate on enter board یا exit ٹھیک ہے آپ enter دبائیں گے تو animate کرے گا ون نہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ direction بھی set کر سکتے ہیں یہ کیا لگا pop اس طرح سے بھی show کا ایک دم سے آئے گا ٹھیک ہے اور rise اس طرح سے آرام سے آئے گا اس کے علاوہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں wipe یہ transition کی طرح کام کر رہا ٹھیک ہے animation ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں اس پہ animation لگا اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو particular select کریں گے آپ لوں آرہ سمجھ میں آپ کو گھر سے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں چلیں یہ پکچر سمجھ میں ایک ٹھیک ہے کر لیتا ہوں لیٹس سپس گلو ٹھیک ہے abc جو کچھ بھی دیکھ لوں یہاں پہ abc ٹھیک ہے اس text کو select کیا تو آپ یہاں سے بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا یہاں تک سمجھ میں رہا آپ اس سلیڈ پہ سلیٹ کریں گے آپ پس آپ پس اینیمیٹ کے ٹائم کے اور پوزیشن کے ٹھیک ہے پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیشن کیس طرح شو ہوگی اس طرح یہ لیئر سے ٹھیک ہے اس لیئر پہ رہے یہاں پہ ایک لیئر ہے تو اس لئے آپ پس ایک امیج ہو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹائمر ٹائمر میں یہاں سے چیک کر دیتا ہوں پہلے میں اس پکچر پہتا ہوں یہاں پہ ٹائمر سٹ کر دیتا ہوں اچھے یہ منٹس میں آ رہے تو آپ یہاں پہ ٹائمر بھی لگا سکتے ٹھیک ہے ٹائمر کی فلال ہمیں ضرور نہیں ہے تو اس کو اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کنفیوزن ہو رہی ہے کی اس پہ ٹائمن سیٹ کیوں نہیں ہو رہی جیسا کیوں ہو رہا ہے اس سلیڈ پہ آیا تو سیکنڈ پہ لگایا ٹھیک ہے دن کر دیا اس سلیڈ پہ آیا تو سیکنڈ پہ دن کر دیا اس سلیڈ پہ آیا تو سیکنڈ پہ دن کر دیا بلکل ٹھیک کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو پریزنٹ کرتا ہوں شروع سے دیکھتے ہیں سلیڈ کنٹنٹ موجود ہے ٹھیک ہے پہر ٹائمنگ یہاں سے سیٹ ہوتی ہے تو آپ دو نا دیزائن کیسے کرنا ہے لیٹس سلیڈ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جس سلیڈ سلیڈ موجود ہے ٹھیک ہے یہ ورٹس ڈیزائن اور یہ یہاں پہ اپنے ایک ٹیکسٹ لگانی تو کرنا کیا ہوگا آپ لوگ یہاں پر آئیں گے میں یہاں سے بیک آتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل اگر آپ لوگ نے سیمپل سٹارٹنگ سے بنانی سٹارٹنگ سے ٹھیک ہے لیٹا ڈیزائن پریزنٹیشن تو آپ پلنگ پریزنٹیشن آجائے گی سامنے سادی ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹیمپلیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہوں یہ ٹیمپلیٹ سارے یہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹا سپوز اگر میں یہ والا ٹیمپلیٹ لگانے یہ والا سوری یہ والا اور اس پہ کلک کروں گا تو یہ ٹیمپلیٹ آپ کے پاس سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں بلائنک بنانا چاہ رہا ہوں تو میں نے بلائنک رکھا ٹھیک ہے اس کے بعد سپوز میں یہاں پہ ایک سلیٹ بنانا چاہ رہا ہوں ٹیکس پہ آیا اور ٹیکس پہ لکھتا ہوں ایڈ ہیڈنگ ڈیزائن ڈیزائن ایلیمنٹس ٹھیک ہے نیو سلیٹ پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ کہہ لکھتا ہوں لیٹس سپوز وڈیزائن ٹھیک ہے تو ہیڈنگ لگاتا ہوں یہاں پہ وڈ ڈیزائن ٹھیک ہے اس کو سائز میں ایڈیز کر دیتا ہوں لیٹس سپوز ایٹی ٹھیک ہے اور اس کو میں پلیس کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹاپ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے ڈیفنیشن چاہیے تو ڈیفنیشن کیلئے مجھے ٹیکس چاہیے ہوگا میں نے اس کو ڈیریکلی کوپی کر لیا کنٹرول سی میں یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹیکس میں جاتا ہوں لیٹس سپوز کوئی سبھی ٹیکس اٹھالے لیٹس سپوز یہ اٹھا لیا یہاں سیلیکٹ ہو گیا کنٹرول آل سے کنٹرول اے سے کنٹرول آل سیلیکٹ کر لیا کنٹرول بی تو یہاں پہ ٹیکسٹ آ گیا ٹیکس اب میں نے اس کو لیٹس سپوز کر دیا اور یہاں سے میں نے اس کو کیا اور اس کو میں یہاں سے اٹھا کر پلیس کر سکتا ہوں یہاں پہ میں چھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں ٹیک ہے اور اس کا سیلیکٹ میں کر دیتا ہوں ایٹی کے ہیڈنگ تھی تو میں ففٹی اس کو کر دیتا ہوں ففٹی ٹیک ہے اور اس کو میں جسٹیفہ کنا چاہ رہا ہوں یعنی چاروں طرف سے برابر ہو تو دوبارہ اس پہ کلک کیا تو یہ سینٹر میں آ گیا دوبارہ کلک کیا رائٹ پہ آ گیا دوبارہ کلک کیا جیسٹیفائی ہو گیا یعنی ہائٹ ویٹ برابر ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک فوٹو لگانا چاہ رہا ہوں لیٹس اپوز ویٹس ڈیزائن کی تو کیا کرنے اپلوڈ میں آنے اگر آپ کے پاس پکچر آپ نے اپلوڈ کی ہوگی ٹھیک ہے کرنا یہ ہوگا جیسے آپ لیٹس اپوز جائیں گے پکسا بے پکسا بے بہت ساری ویب سیٹس ہیں پکسا بے میں جاتے ہیں میں ایک ایمیج ڈانلوڈ کرتا ہوں ڈیزائن کی ٹھیک ہے یہاں پہ سپوز کرتا ہوں ڈیزائن یہ ایمیج چاہیے مجھے سرچ کیا اس کو تو ڈیزائن کی فوٹو آ گئی ٹھیک ہے چلیں لیٹس اپوز میں اس پکچر کو ڈانلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ڈانلوڈ کیا ڈانلوڈ ٹھیک ہے تو ڈانلوڈ آپ کے پاس ہو رہی ہے ڈیکسٹوپ پہ میں ڈانلوڈ کر لیٹن اس کو ڈیکسٹوپ پہ میرے فولڈر کے اندر آ جائے شازے پس لیک کیا سیف کر دیا یہ فائل ڈانلوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے چیک کرتا ہوں آپ پہ فوٹو آئی کی نہیں آئی ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو منیمائز کر لیتا ہوں فولڈر میں کیا آپ کے پاس تصویر یہ آگئی سوری یہ رہی آگئی اب میں اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں پپری پریزنٹیشن میں تمہیں کہہ کرتا ہوں پریزنٹیشن پر آتا ہوں یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں ڈیزائن کی فوٹو ٹھیک ہے تو ڈیزائن کی فوٹو میں کیا ہوگا یہاں سے آپ لوگ آئیں گے لیٹس سپوس اپلوڈ میں اپلوڈ میں آنے کے بعد اپلوڈ فائل اپلوڈ کریں گے فائل کو تو یہاں سے آپ لوگ ڈیکسٹوپ کو سیلک کریں گے کیونکہ میرے بات ڈیکسٹوپ میں سیف ہے فائل ٹھیک ہے یہاں فولڈر کو اپن کریں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد اس پکچر کو سیلک کریں گے اپن کر دیں گے یہاں تک ہو گیا اب پکچر پہلے یہاں پہ اپلوڈ ہوگی اس کے بعد وہاں پہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں اپلوڈ ہو گئی یہاں ہو رہی ہے اب ہو گئی اب اس میں میں جیسے ہی کلک کروں گا تو سامنے آ جائے گی تو آپ اس کو size adjust کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے height width کے حساب سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی topic ہو گئے تو آپ اس کو اس طرح سے resize کریں گے اس کی definition کیا ہو سکتی ہے اس سے relevant اگر آپ photo لگانا چاہ رہے ہیں photo کیا ہو سکتی ہے photo اگر ابھی لگا سکتے ہیں یہاں رکھ کلیر ہے تو آپ اس طرح سے design کریں گے اچھے یہ جو design نظر آ رہے ہیں اس کو select کر رہا ہوں تو یہاں پہ بہت سارے ہم آپ پر font style آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں font style change ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ بہت سارے font style aerial ہے aerial ہے ٹھیک ہے aerial پر کلک کیا تو یہ aerial font style آ گیا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے design کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس assignment یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ hierarchy spacing پہ presentation بنا رہی ہوگی اور اس کے لئے topic آپ نے خود research کرنا ہوگا اس کی definition کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ویڈس اپ پہ بھی slide photo sorry slide موجود آپ وہاں سے بھی آپ help لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں رہے کلیر ہے چلے آپ لوگ ایسا کریں pc on کریں چلائیں جب تک میں اس کی timing کو دیکھنے timing میں کے ایشو آ رہا ہے pc zone کریں آپ لو اچھے خلاف اچھے خلاف اچھے خلاف صرف ایک شکن کے لئے دیکھ لیں آپ لوگ اسکرین پہ صرف ایک شکن کے لئے دیکھ لیں اس پیکچر کو سلیکٹ کریں کہ یہاں سے ٹائم سیٹ کریں گے پہلے بھی کر رہے تھے لیکن apply نہیں ہو رہا ٹھیک ہے 2.0 سیکنڈ ہے اس چیز کا خیال لکھنا ہے 0.2 سیکنڈ نہ ہو 2.0 ٹھیک ہے تو پہلے ہم لوگ یہ mistake کر رہے تھے ٹھیک ہے 2.0 ہے ٹھیک ہے اب میں نے دونوں پر دو دو سیکنڈ کی timing دی let's suppose present کیا اور یہاں سے present view کریں گے یہ دیکھیں 1 2 automatically change ہو جائے گی پہلے ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں 0.2 کر رہے ہیں 0.2 نہیں کرنا 2.0 کرنا ہے ٹھیک ہے 0.2 میں 2.0 میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اس کی timing set کر سکتے ہیں each slide کی ہر ایک slide کی ٹھیک ہے let's suppose یہ آپ کے پاس presentation ہے میں presentation پہ آجاتا ہوں یہ آپ لوگ نے design کر لیے پوری ٹھیک ہے آپ نے اس کو download کیسے کرنا ہے share پہ کے تو سیم وہی طریقہ جسے آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو download پہ کلک کیا تو آپ کے پاس PDF فائل آجے گی PDF میں آپ لوگوں نے download کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے PDF کی format میں کرنا ہے pptx یہ powerpoint format ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلال ہمیں PDF required ہے ٹھیک ہے اس پہ جیسے کلک کریں گے اور download کریں گے آپ کو پہ PDF فائل آ جائے گی سامنے ٹھیک ہے download ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے اس کو کیا desktop پہ desktop پہ آنے کے بعد شازے برشر اور یہاں پہ file کا نام PDF ہے ٹھیک ہے download کر دیا اس file کو دیکھ لیتا ہے کیسے کم کرے گی میں download پہ آیا میرا folder تھا شازے برک کے نام سے desktop پہ تو یہ download ہو چکی یہ والی ہے اس کو open کیا میں اس کو open کر دیکھتا ہوں کیسے دیکھ رہی ہے اس کو open کیا تو یہ آپ کے پاس پوری file آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس particular file آ چکی اس کو میں adjust کر لیتا ہوں یہ پوری screen پہ آ رہی ہے next slide پہ جا رہا ہوں تو یہ show ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے download کرنے اس کے بعد جب download کر لیں گے جب آپ کے پاس project پورا بن جائے گا تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے class room پہنے یہاں بھی میں نے کیا دیا ہوئے assignment دیا ہوئے ٹھیک ہے create a presentation for typography spacing typography spacing and hierarchy اس کو میں open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس assignment ہے تو آپ لوگ وہ presentation سے بھی help لے سکتے ہیں اور اس کو بنائیں گے تو last date اس کے کیا ہے 28 March ٹھیک ہے ایک ہفتے کھٹا ہے ہم آپ کے پاس slides slides یہی ہے کہ 5 slides ایک topic پہ ہونی چاہیے کم سے کم 5 slides ایک topic 5 slides ہو سکتی ہیں اگر topic چھوٹا ہے تو 3-4 slides بھی کور کر سکتے ہیں کیا ہفتے کھنے